السلام علیکم دوستو آپ کا اپنا چینل کور ایدر آبادی سب سے پہلے ہماری طرف سے ہمارے سارے سبکرائے پر ویوز کو عید مبارک ابھی جا رہے ہیں ہم تھوڑا بچوں کو گھومانے پھرانے کہاں جا رہے ہیں ہم ابھی شہر جا رہے ہیں گھومنے پھر گھومنے کے لیے یہ بھی گڑیاں بھی جا رہی ہے اور یہ یہ ہمارا سب سے لاڈ لا بیٹا اس کو بھی گھوماتے ہیں جھولے گھولے گھل چلتے ہیں ابھی ویلوگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی ہم پہنچ چک ہے نصیم ننگر چونک پر یہ دیکھ لیں یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کراچی روڈ کی طرف جاتا ہے اور یہ نصیم ننگر کا مین چونک ہے اس طرح ہم جائیں گے آج پروگرام کیا ہے کہ ڈیفنس میں جو پارک کے اپنا جھولے بغیرہ لگے ہوئے ہیں بچوں کے وہاں پہ چلتے ہیں یہاں سے یہ مڑکے ہم وادوہ پہ جیسے ہی سیدھے ہوں گے وادوہ یہ مین روڈ ہے مین روڈ وادوہ اس طرح یہ نیچے کہا ہسپیٹل ہے مشہور ہسپیٹل ہے جی ج مشہور ہسپیٹل ہے یہ رانی باغ بچوں نے کافی زور کیا کہ رانی باغ چلیں پر رانی باغ پہ آپ کو پتا ہے کہ عید کے دنوں میں رشت زیادہ ہوتا ہے اور بچوں سے گھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے رانی باغ کا ہم نے پروگرام کینسل کیا ابھی آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھنے ہیں رانی باغ کے یہ جھولے وغیرہ اور یہ بلکل وادوہ کے بلکل ساتھ ہی پڑتا ہے یہ بھی ہم پہنچ چکے تھے ڈیفنس پارٹ میں بچوں کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے جھولے وغیرہ جھولو جب تک ہم تھوڑا ریشت بھی کر لیں یہ بچے ماشاء اللہ انجوائے بھی کر رہے ہیں کافی دیر یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا ہم نے بھی خوب انجوائے کیا یہ آپ کو دوبارہ بتا دیں یہ مرچی تری سکسٹی کے ساتھ ڈیفنس میں یہ پارک ہے اور یہاں پہ بھیڑ وغیرہ کم ہوتی ہے تقریباً لوگ یہاں پہ کماتے ہیں اور بچوں کے حساب سے جھولے وغیرہ یہاں پہ ماشاء اللہ بہت اچھے جھولے ہیں ابھی یہ تقریباً اندھیرہ ہو گیا تھا یہ ابھی ہم آگئے تھے کاسم چونک پر کاسم چونک پر جیسے ہی ہم پہنچے تو یہاں پہ بھی تھوڑا کچھ سینریان وغیرہ تھی یہ بابا دیکھ سکتے ہیں بابا خود انج جو آئے کرتے ہوئے یہ اس طرح یہ ٹینک کے کوئی گن وغیرہ ہے یہاں پہ بھی آگے بچوں نے تو ضد کیا ہے چلتے ہیں دیکھ دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک فوجیوں نے اوپر ٹینک رکھی ہوئی ہے جیسے بچے دیکھ سکیں اور ان کو پتہ بھی چلے کہ ٹینک کیا چیز ہوتی ہے اور ٹینک کو نزدیک سے دیکھنے کا ہر کسی کا خوب ہوتا ہے کہ ٹینک کو جا کے نزدیک سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اپنا آسنین یہ ایک تو گولا ہے کوئی فوجیوں کا آتھیار ہے یہ دیکھ لیں دوسرے بچے بھی یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تقریباً یہ سارے بچے آ جاتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹینک یہ بابا یہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ پکچر وغیرہ لے لیں کیونکہ ہیدر آباد کی جو گھومنے والی چیزیں ہیں یہ دو تین چیزیں ہیں جو رانی باگے کچھ پارک وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں ٹینک یہ ٹینک صرف ڈسپلے بر جینین ہے اورجنل جس طرح ٹینک کو ہوتا ہے وہی چیزیں اسے نہیں کوئی ڈمی وغیرہ بنای ہوئی ہے نہیں بلکل اورجنل ہے پر یہ ہے کہ یہ ابھی ریڈی کنڈیشن میں نہیں ہے بند کنڈیشن میں باقی یہ بلکل ریڈی ہے یہ ابھی انوشا اور بابا اس طرف سے چڑھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں حسنین نے چڑھنے کی کوشش کی برحال حسنین جو ہے چڑھ نہیں سکا حسنین جو ہے نا اپنا چڑھ نہیں سکا میں نے اس کو کوشش کیا کے چڑھا دوں اوپر برحال حسنین جو ہے وہ چڑھ نہیں سکا یہ بھی ہم پہنچ چکے تھے کیپ سی ہوتل میں بچوں نے زد کیا کچھ کھا پی لیں کیپ سی میں اندر ایک پلیگراؤنڈ بھی ہے بچوں کو ہم نے چھوڑ بھی دیا یہاں پہ آرڈر وغیرہ دے دیا تھا میں نے جب تک ان کو پلیگراؤنڈ میں چھوڑ دیا میں نے کہا جب تک یہ تھوڑا جھول لیں تھوڑا کھیل بھی لیں جب تک ہمارا آرڈر بھی بن جاتا ہے آرڈر جب تک ریڈی ہوتا ہے تب تک یہ بچوں کو میں نے اس میں چھوڑ دیا تھا یہ بابا دیکھ لیں یہ اپنا آنوشہ دیکھ لیں سارے بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک ٹائم مل جاتا ہے ابھی تقریبا آرڈر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کھا کے ابھی ہم باہر آ گئے ہیں ابھی بھی یہ ضد تو کر رہا ہے حسنین کے ابھی بھی میں یہاں پہ ہی رہوں گا گھر نہیں جاؤں گا مرحل اگر ہمارا رلاک آپ کو اچھا لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں